بھائیس بھائی آپ نے ابھی بتایا چست کپڑوں کے بارے میں تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جو آج کل کے لڑکیاں چست برخے پہن رہے ہیں فیشنیبل تو پہننا صحیح ہے یا غلط ہے اگر غلط ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو اور والدین کو بتائیں کہ اپنے بیٹیوں کو ایسے کپڑے نہ دلائیں اور ایسے برخے نہ دلائیں بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو میں نے لباس کے بارے میں کہا تو حدیث میں ہے کہ چست اور پتلہ لباس پہننے والیاں جنت میں نہیں جائیں گے اور برخہ جو ہوتا ہے وہ زینت کو چھپاتا ہے زینت میں عورت کے اس کا چہرہ ہے اس کا لباس ہے اس کے زیورات ہے اس کو چھپاتا ہے اب اگر وہ زینت کو ہی چست کر دیا جائے اس زینت کو مطلب اس برخے کو ہی زینت بنا دیا جائے اتنا چست کر دیا جائے تو شریعتاً ایسا برخہ درست نہیں ہوں گا نہ صرف چست برخہ بلکہ وہ برخہ جو کالا پیلا اودا نیلا پورے ڈیزائن میں ہے چمکیلے بیل بوٹے نگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ہو سکتا خواتین کو برا لگ رہا ہوں گا لیکن میں علم کے لئے کہہ رہا ہوں میں تنس کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں یادرگی لیکن ہو سکتا وہ سی خواتین ایسے برخے میں بیٹھی ہوں گی میں تنس کے نہیں کہہ رہا ہوں میں علم کے لئے کہہ رہا ہوں بات معلوم نہ ہونا ایک الگ چیز ہے معلوم ہونے کے بعد عمل وہ غلط ہوں گا لہٰذا یہ درست نہیں ہوں گا ورنہ کیا ہوتا جیسے میں نے کہا بیل بوٹے والا غلط ہے تو بازی والی عورت فرق تمہارے بارے میں بولتے ہیں فائز بھائی اب دیکھو نہیں اس لئے میں کلیئر کر رہا ہوں میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں میں علم کے لئے بول رہا ہوں لہٰذا یہ نہیں چلیں گا زینت کو چھپانے کے لئے برخہ ہے آپ برخوں پہ زینت اختیار کر لیں گے ناغ بیل بوٹے چمکی اسٹیٹس کیا ہے میرا اس سے پتہ چل رہا ہے ڈیزائن سے اور کچھ برخہ تو اچھا رہا ہے کچھ کالا ہے کچھ کھلتا ہے تو اس میں لالالالالالالفد ہوا تو برخہ تو نہ آپ کو ڈھاک رہا ہے بلکہ وہ تو وجہ بن رہا ہے کہ لوگ دیکھیں کون آ رہا ہے یہ عجیب غریب پین کے یہ تو کون سے ملک کا جھنڈا ہے یہ کون سے ملک کا فراہ ہے آدمی دیکھتا ہے اس طرح متوجہ ہو کر کہ بھئی کیا شوپی سے آگئے معاملہ اور یہ کون سا فائشن ہے کہ لوگ اب اندر جو بتا نہیں سکتے اسلام کے نام پر چھپانا ہے تو اس کو اس طرح سے برخوں کی طور پر چلکا ہے تو میں کہوں گا برخوں کی حقیقت جانی ہے ایک تفصیلی بحث میں نے برخوں پر کی تھی پردے کی میرے انمان پر پچھلے سال 27 کو اسی روز تھا ہو پردے کی اہمیت ہے اور میں نے صحابیات امہات اور ان کی اکنی مثالیں رکھی تھیں کہ پردے کو ہم سمجھے پردہ زینت کو چھپانے کے لئے میری بہن ہو پردہ زینت کو چھپانے کے لئے میری ماں ہو یہ زینت کو بتانے کی چیز مت بنائیے اس کو اپنی زینت کو چھپانے کی چیز بنائیے ڈھیلا ڈھالا ہو عام وہ رنگ کا ہو جو رنگ میں لوگ پہنتے ہیں آپ کے علاقے کے اندر اور چست نہ ہو اور جسم کو چھپاتا ہو اور ایسا بھی نہ برخہ پہنے کے اندر جو چھپایا ہو ایسا چلے آپ کہ وہ چھپی ہوئی چیز کو چال سے بتا دے کے اندر کے آئے شریعت نے اس سے بھی روکا لہٰذا والدین کے لئے ضرورت ہے اپنے بچوں کی برخہ کو دیکھیں خود چوئیس کریں اگر مارکٹ میں آویلیبل نہیں سادے برخے تو سادے برخے سلا ہے آپ یادر کی کوئی ضرور نہیں ہے اگر مارکٹ میں نہیں ہے تو یہ کوئی جواز نہیں ہوں گا اس لئے کہ جب کوئی کپڑا آپ کو پسند آتا ہے مارکٹ میں نہیں ہے تو برابر سلا تے ٹیلر سے آپ یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ برخہ سلا تے ٹیلر سے اگر ملتا نہیں ہے ویسا تو سلا یہ لیکن اپنے برخوں کو اپنے پردے کو اپنے جلبات کو اپنے ہجاب کو قرآن و حدیث کی مطابق کیجئے ورنہ یہ کوئی فائدہ نہیں دیں گا اس دنیا میں اور نہ ہی پھر جو آخرت میں مومن کو فائدہ ہوں گا